دوستو آٹھ سال پہلے مرنے والی لڑکی دوبارہ زندہ ہو گئی قبر میں کیا کچھ ہوا جنت البقی سے آئی اس ویڈیو نے تو دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا موزا ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو ایک ذرا تصور کریں کہ کسی فرد کو مردہ سمجھ کر دفن کر دیا جائے اور کسی وجہ سے قبر کو کھودا جائے اور وہ زندہ نکلے تو کیا ہوگا کیا آپ لوگ در کر پھاگ جائیں گے یا خوش ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا پیارا جو مر گیا تھا زندہ ہو گیا ہے سننے میں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے مگر ایسا سچ میں ہوا جب مدینہ منورہ میں ایک لڑکی کو آٹھ سال پہلے جنت البقی میں دفن کر دیا گیا اور جب کسی وجہ سے دوبارہ قبر کھودی گئی تو وہ لڑکی زندہ حالت میں اٹھ پیٹھی آپ بھی جب یہ سب جانیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کی بھی چیخیں نکل جائیں گی اور جو اس لڑکی نے بعد میں بتایا کہ قبر میں اور مرنے کی حالت میں اس کے ساتھ کیا کچھ بیتا وہ سن کر بے ساختہ آپ سب توبہ کرنے لگیں گے پیارے دوستو یہ سب مکمل تفصیل جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک چوڑے رہنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے بقائدہ آغاز کرتے ہیں آج کی اس حیران کن ویڈیو کا پیارے دوستو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آج تک کوئی انسان نہ بچ پایا ہے اور نہ ہی بچ پائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر زیروح کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے کوئی شخص جو مر چکا ہو جس کو غسل دے کر جنازہ ادا کر کے دفنا چکے ہوں مگر کسی باعث جب قبر کھودنی پڑ جائے تو قبر میں اس شخص کو زندہ پایا جائے تو کس قدر عجیب اور موت ذاتی بات ہوگی یقین کرنا مشکل ہوگا مگر آج سے آٹھ سال پہلے ایسا نوخہ واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا جس کی تفصیلات نے لوگوں کو دنگ کر دیا ویسے دوستو یہ تفصیلات کس حد تک درست ہیں یہ کہنا تو مشکل ہے مگر اس واقعے پر جب ایک ریپورٹ کے ساتھ آٹھ سال پہلے زندہ ہو جانے والی عورت کے دوبارہ مرنے کی خبر شائع ہوئی تو سوشل میڈیا پر آٹھ سال پہلے کی ویڈیو اب وائرل ہو گئی دوستو یہ واقعہ سن 2015 میں مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والی دانیا ارکوبی نامی خاتون کے ساتھ پیش آیا تھا اس وقت خاتون کی عمر پچیس سال تھی اور اسے خاندان نے مردہ تصور کیا اور ڈاکٹر نے بھی موت کی تصدیق کی تھی دوستو دانیا ارکوبیہ کی 2015 میں موت سے قبل کی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں بس یہ پتا ہے کہ سن 1990 میں یہ پیدا ہوئیں اور انہوں نے اپنی زندگی کے اولین پچیس سال مدینہ منورہ کے ایک قصبے میں گزارے ان کا خاندان سب وہیں رہتا تھا اور ان کی ایک بہن دوسرے ملک میں رہتی تھی دانیا ارکوبی کو مرگی کی شکایت تھی اکثر اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور اس کی حالت غیر ہو جاتی تھی اس کا کافی علاج کروایا گیا تھا اور تب بھی وہ زیر علاج تھی جب شاید اسے مرگی کا دورہ پڑا ہوگا کہ وہ صبح اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی خاندان والوں نے فوری فیملی ڈاکٹر کو طلب کیا جس نے دانیا ارکوبی کو مردہ قرار دے دیا اس کے بعد خاتون کے افسردہ خاندان نے تدفین کی تیاریاں شروع کر دیں خاندان کی جانب سے تدفین کو اگلے دن صبح گیارہ بجے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ خاتون کی بہن دوسرے ملک سے یہاں پہنچ سکے اور اپنی بہن کا آخری دیدار کر سکے دوستو دونوں بہنوں میں کہا جاتا ہے کہ انتہا کی محبت تھی تدفین کے دن خاتون کو غسل دیا گیا اور نماز جنازہ ادا کی گئی اور جنت البقی کے قبرستان میں پہنچایا گیا اور وہاں آخری رسومات ادا کی گئیں ان رسومات کو سست روی سے مکمل کیا گیا تاکہ خاتون کی بہن وہاں پہنچ سکے مگر ایسا نہ ہو سکا خاندان والوں نے تدفین کا فیصلہ کیا میت کو قبر میں اتار کر سلیٹے رکھ کر قبر پر مٹی ڈال دی گئی قبر بننے کے کچھ دیر بعد دانیا کی بہن وہاں پہنچ گئی اس کی جانب سے لوگوں سے التجاہ کی گئی کہ قبر کو دوبارہ کھودا جائے تاکہ وہ اپنی بہن کو آخری بار دیکھ سکے بہرحال لوگ کسی طرح اس کے لیے تیار ہو گئے اور قبر کھود کر سلیٹیں ہٹائی گئیں سلیٹوں کو ہٹانے کے بعد جو منصر دیکھنے میں آیا اس نے لوگوں کے ہوش کم کر دیئے لوگ یہ دیکھ کر دہشت صدا ہو گئے تھے کہ قبر کھلتے ہی دانیا رکوبی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی بہن کو دیکھ کر مسکرانے لگی دوستو رسومات مکمل کرنے والے تین مولوی حضرات بھی یہ منظر دیکھ کے دہشت کے باعث چیختے ہوئے بھاگے اور قبروں سے الچ کر بری طرح گرے جس سے ایک کی تین پسلیاں ٹوٹ گئیں یہاں تک کہ دانیا کا اپنا خاندان یہ منظر دیکھ کر بھاگ گیا کیونکہ ان کو لگا کہ وہ کسی بھوت کو دیکھ رہے ہیں دوستو بعد میں دانیا نے خود بتایا کہ وہ بڑی مشکل سے قبر سے باہر نکل کر آوازیں دیتی رہی مگر کسی نے ان کی بات نہیں سنی وہ قبر سے نکل کر کفن میں لپٹی قبر کے پاس ہی بیٹھ کر روتی رہی سب لوگ خوف صدا ہو کر بھاگ گئے تھے پھر کچھ دیر کے بعد دانیا کی بہن اور باپ نے حمد کی اور آ کر دیکھا تو دانیا قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اس نے دور سے ہی اپنی بہن کو آواز دی کہ میں زندہ ہوں میری مدد کرو تب اس کے باپ اور بہن آگے بڑھے بعد میں معلوم ہوا کہ بدقسمتی سے شاید اسے زندہ ہی دفن کر دیا گیا تھا لیکن اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ بہن کی زد کے باعث اسے دوبارہ قبر کھوڑ کر دیکھ لیا گیا جو کہ کبھی ایسا نہیں کیا جاتا بعد میں بہت سے میڈیا والوں نے آ آ کر دانیا کے انٹرویوز لیے اس کی فیملی سے ساری معلومات لیں دانیا نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اسے مرگی کی شکایت تھی اس رات بھی جب سب اپنے اپنے روم میں سونے چلے گئے تو وہ اپنے روم میں تھی عموماً وہ اپنے کمرے کو لاک نہیں کرتی کہ اگر کبھی طبیعت خراب ہو تو وہ کسی کو آواز دے کر بلا سکے اس رات بھی انہوں نے اپنے کمرے کو لاک نہیں کیا تھا اور کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی ان کا کہنا ہے کہ ان کی نظر ایک جگہ پر ٹک چکی تھی اور یکتم کمرے کی لائٹ آف ہو گئی پھر انہیں لگا کہ کمرے میں دو تین لوگ ہیں اور کسی نے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگائی ہے جس پر وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ان سے ہلا نہیں گیا ان سے نہ اپنے ہاتھ ہل پا رہے تھے نہ پاؤں انہوں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز ان کے حلق میں دب گئی وہ کسی کو آواز نہیں دے پا رہی تھی پھر ان کو پروں کی پھر پھڑا ہٹ سنائی دی اور تیز ہوا اور پھر جیسے کسی نے ان کو پیروں سے پکڑ کر کھینچا ہو اور بس پھر انہیں کچھ یاد نہیں پھر وہ کہتی ہیں کہ ان کے کانوں میں دور سے آوازیں آنے لگیں کہ سلیٹ کو ایسے رکھو ایسے بند کرو کچھ مٹی ان کے اوپر گری اور انہوں نے یکتم تیز سانس لیا بامشکل ہاتھ پیر چلائے تو بہت اندھیرہ تھا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے اور وہ ہیں کہاں ان کا گلہ سوک رہا تھا جیسے حلق کانٹوں سے بھر چکا ہو آواز نہیں نکل پا رہی تھی بھوک اور پیاس شدت سے محسوس ہو رہی تھی بگر بہت اندھیرہ تھا انہوں نے اپنے دل میں اللہ کی مدد مانگی کچھ دیر کے بعد انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شاید مر چکی ہیں اور انہیں قبر میں اتار دیا گیا ہے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر میں زندہ ہوں تو مجھے باہر نکال میری مدد فرما اور اگر میں مر چکی ہوں تو بھی میری مدد فرما کہ مجھے یہ گھٹن اور گھبراہت آخر مرنے کے بعد بھی کیوں محسوس ہو رہی ہے میں نے سنا تھا کہ مرنے کے بعد تو بھوک پیاس اور احساسات سے انسان آری ہو جاتا ہے اور مجھے تو سب کچھ محسوس ہو رہا ہے یعنی اگر میں زندہ ہوں تو مجھے یہاں سے باہر نکلنے میں مدد فرما میرا تیرے سوا کوئی مددکار نہیں وہ رونے لگی اور پھر کچھ دیر کے بعد اسے کھٹ کے سنائی دینے لگے اور محسوس ہوا کہ قبر کو کھولا جا رہا ہے اور جب قبر کھل گئی تو سامنے اپنی بہن کو دیکھ کر میں خوشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی مگر مجھے دیکھ کر سب چیخیں مار کر بھاگ گئے مجھے بہت دکھ ہوا میں بہت مشکل سے قبر سے باہر نکل پائی اور وہیں بیٹھ گئی کیونکہ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ تھی کم و بیش بیس تیس منٹ بعد مجھے میری بہن اور ابو دکھائی دیئے تو میں نے اپنی تمام تر انرجی کو اکٹھا کر کے انہیں آوازیں دینا شروع کی کہ میں زندہ ہوں میرے پاس آؤ مجھے پانی پلاؤ تب میری بہن اور ابو پاس آئے اور پھر وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے لیکن اس کے بعد میرے ہی گھر والے مجھ سے ڈرتے تھے جیسے میں انسان نہیں کوئی جن بھوت ہوں اس واقعے کے بعد دوستو دانیا اور کوبی کی زندگی بلکل بدل کر رہ گئی اس واقعے کے بعد وہ جان چکی تھی کہ موت کیا ہوتی ہے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی انہوں نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا اور دن رات اللہ کی عبادت میں گزارنے لگیں توبہ استغفار کرتی رہتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی راتوں کو رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگتی اور شکر بھی ادا کرتی کہ اسے توبہ کرنے کا موقع مل گیا اسے دوبارہ زندگی مل گئی کہ وہ توبہ کر سکے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے دوستو پھر دو ہزار تئیس میں ان کا واقعی انتقال ہو گیا اور اس موقع پر مقامی اخبار نے یہ سرخی لگائی کہ آٹھ سال پہلے زندہ ہو جانے والی لڑکی کا بالاخر انتقال ہو گیا اور ان کی آخری تدفیم کر دی گئی ہے دوستو یہ اپنی نویت کا واحد ایسا واقعہ ہے جو ہمارے لیے بہت کچھ سوچنے پر اکساتا ہے ویسے تو انسان اس قدر بے حص ہے کہ وہ اپنے پیاروں اور دوستوں کو دفناتے ہوئے بڑی خودغرضی سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ مر گیا تو کیا ہوا میں تو زندہ ہوں حالانکہ ایسے موقعوں سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے مگر وہ اس قدر خودغرض ہوتا ہے کہ اسے بس اس وقت بھی اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے اور شاید وہ بھول جاتا ہے کہ ایک نیک دن اس کو بھی ایسے ہی مر جانا ہے اور اسے بھی اسی بے حصی سے لوگ دفناتے ہوئے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی وہ تو زندہ ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ آخر کب تک ایک نیک دن ان کو بھی اسی قبر میں اترنا ہے اسی قبر کے اندھیرے پن میں اپنی زندگی کے معاملات کا اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا لیکن وہ اس قدر بے حص اور خودغرض ہوتے ہیں کہ چند پل کے بعد وہ اپنی دنیا میں لوٹ کر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ توبہ کیا ہے اور ایمانداری کسے کہتے ہیں حالانکہ سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس محلت ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور ایسا کچھ اپنے عمال میں جمع کر سکیں جو قبر میں اور آخرت میں ان کے کام آ سکے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا میں عقل دے کہ ہم دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کر سکیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو آمین یا رب العالمین دوستو کومنٹ میں آمین لکھتے ہوئے اپنی اس حوالے سے رائے بھی ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا مت پھولئے گا چاہتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان